کل ایک بڑا ہی شرمناگ بیان بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک برحصی نتانند کمار ہیگڑے جی کی طرف سے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کو ٹو تھرڈ سیٹس ملیں گی چار سو سے زیادہ سیٹیں ملیں گی تو ہم لوگ بھارت کا سنویدان بدل دیں گے اور سنویدان کیوں بدلیں گے کیونکہ اس میں کانگریس کی جو بچاردارہ ہے وہ دکھائی دیتی ہے میں پوچھتا چاہتا ہوں کہ کانگریس کے بچاردارہ کس پرکار سے آپ کو دکھائی دیتی ہے سنویدان اسیمبلی میں تین سو سے زیادہ میمبر تھے کیا اس میں سارے کانگریسی تھے بھارتی جنتہ پارٹی ہمیں جواب دے اسیامہ پرساد مکر جی جو وہاں کے میمبر تھے کیا وہ کانگریس کی میمبر تھے ان کو کیسے دیا اس کے بعد میں آپ کو پوچھتا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بابا ساپ بیوناوں بیٹ کرتے کیا وہ کانگریسی تھے جن کو ہم سنویدان نرماتہ کہتے ہیں فادر آف انڈین کانسٹیٹوشن کہتے ہیں کیا آپ ان کے لکھے ہوئے سنویدان کو بدلنے کی بات کرتے ہیں آپ کس پرکار سے ایسی بات کر سکتے ہیں یہ آئیڈیا آف انڈیا کے سول آف انڈیا کے خلاب ہے بابا ساپ بیٹ کرنے ایک بار کہا تھا کہ فنٹیمنٹل رائٹس آسول آف انڈین کانسٹیٹوشن if you are saying that we will change the انڈین کانسٹیٹوشن we will change the انڈین کانسٹیٹوشن that means you are going to snatch the democratic rights of people which we will never we will never tolerate such statements from BJP and their allies ہمارا صرف سیدہ پسٹ کہنا ہے بارتی جنتہ پارٹی کو ایسے نیتاؤں پہ کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی پارٹی کی بات نہیں ہے یہ دیش کی بات ہے سبیدھان کی بات ہے بارتی لوکتنطر کی بات ہے اور لوکتنطر پہ جب بھی سوالیا نشان ہتایا جائے گا یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آواز ہتانے والا نہیں ہے ہم لوگ ابھی ہیں آئیڈی آف انڈیا کو سیو کرنے کے لیے بارتی کے سبیدان کے مولیوں کو سیو کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں نس یو آئی ہے اور جیسے ہی یہ ایسی باتیں کریں گے اس پرکارتے ہی پر دکھنے ہو کریں گے